السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میڈیا کے فتنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ یوت کو برباد کرنے والا ہتھیار میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت ہی زیادہ عزیز دوست جو کہ میڈیا سے متاثر ہو کر دین سے دور جا رہے ہیں شیطان تو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے تو ہم نے ان کی اصلاح کی بہت کوشش بھی کی ہے مگر ہم اس میں ناکام رہے ہیں کیونکہ اپنی پوری فیملی میں سے صرف وہی دیندار شخص تھا مگر اب وہ دیندار نہیں رہا اور وہ اپنے والد کی کہی بات کو ہی مانتا ہے وہ بات چاہے دینی ہو یا دین کے الٹ ہو تو اس حوالے سے شریع طور پر رہنمائی کر دیں محترم بھائی انٹرنیٹ دو دھاری تلوار ہے جہاں پر یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے وہاں پر اگر اس کا منفی استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی آخرت پر بات کرنے کے لیے کافی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد پر فائدہ ہوتا ہے اور پھر بساوقات کسی چیز کے مفید یا پھر اس کے مظہر ہونے کا جو اثر ہے وہ اس کے استعمال کی اوپر منحصر ہے جس طرح اسلحہ اب بزاتے خود اسلحہ بری چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں جہاد میں استعمال کریں تو یہ قابل ستائش ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا یہ تقاضہ بھی ہے لیکن اسی اسلحے سے اگر آپ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں مسلمانوں کی گردنیں مارنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے یہی مثال میڈیا کی ہے یہی مثال انٹرنیٹ کی ہے سوشل میڈیا کی ہے کہ اگر آپ اس کو مفید کاموں کے لیے استعمال کریں گے جو دنیاوی اور اخروی لحاظ سے مفید ہیں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا تا اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ رب العزت کے دین کو پھیلا سکتا ہے لیکن یہی میڈیا یہی انٹرنیٹ اگر آپ اس کو منفی استعمال کریں اور شیطان کے کہنے پر آپ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں یعنی آپ میوزک وغیرہ اور اس طرح کی جو منفی چیزیں ہیں جو غیر شریح چیزیں ہیں غیر اخلاقی مواد ہیں اگر آپ اس کو سرج کریں اس کو دیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں تو یہ انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے تو اس لیے یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو کس طرح استعمال کرتا ہے اچھا استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کی آخرت کے لیے یہ چیز مفید ہے اور اگر منفی استعمال کرتا ہے تو پھر اسے اس چیز کا حساب دینا پڑے گا اور رہی یہ بات کہ کس طرح ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کریں تو انہیں اصل میں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ مصبت کاموں میں استعمال کیا جائے منفی کاموں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے اور یہاں پر مجھے اکثر اور بیشتر لوگوں سے خاص کر جو پیرنٹس ہیں ان سے یہ گلہ رہتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں الیکٹرونک ڈیوائسز تھما دیتے ہیں آپ نے بے شمار بچوں کو دیکھا ہوگا دو تین سال کا اگر بچہ ہے یا بچی ہے وہ اگر رونا شروع کر دے تو ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنا اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیں گے انٹرنیٹ آن ہوگا بساوکاد یوٹیوب کے اوپر سے وہ بقاعدہ یعنی اتنی چھوٹی عمر کے بچے جو کہ تین چار سال کے بچے ہوتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بہ آسانی سرچ کر کے اس کو دیکھتے ہیں کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر مصبت چیزوں کے ساتھ ساتھ منفی چیزیں بھی موجود ہیں تو جب ایک بچہ چھوٹی سی عمر سے وہ اگر اس طرح منفی کاموں کے اندر ملوث ہو جائے اور موبائل کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گیموں کا وہ شدائی ہو کارٹونز دیکھنا اس کی عادت بن چکی ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر بڑا ہو کر وہ کس طرح دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے گا تو اس لیے پیرنٹس کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ان جیزوں سے دور رکھیں ہاں ایک عمر کی ایک سٹیج جیسی آتی ہے کہ جہاں پر انسان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کے جو آداب ہیں وہ بتانے چاہیے کہ اس کے جو فائدہ فائدہ والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں اور نقصان والی کون سی ہیں تو اس لیے استعمال کے طریقے کو ہائلائٹ کرنا چاہیے بجائے انٹرنیٹ کو برا قرار دینے کے کہ یہ بری چیز ہے یہ چیز درست نہیں ہے اور پھر رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی بات مانتا ہے تو والد کی بات ماننا اچھی بات ہے لیکن دینی لحاظ سے جو دین کے مطابق بات ہو صرف اس میں والد کی اطاعت ضروری ہے اگر والد کی اطاعت غیر شریع کام کے اندر ہے یعنی والد کوئی ایسی بات کر رہے ہے جو کہ دینی حوالے سے درست نہیں ہے تو پھر والد کی وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی شریع اصول ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانو میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حاجہ ماعندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی